بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی مللہ نبی عبادہ اما بعد سامین محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیرانے پیر دستگیر ما شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تصنیف مبارک فتو الغیب کی سیریز جاری ہے اور آج اس کے تیرمیں مقالہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ مقالہ مبارک بنیادی طور پر فی التسلیم لعمر اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرنا اور ان کو مان لینا اس بارے میں ہے کالہ رضی اللہ عنہ لا تختر جلبن نعمائی فرماتے ہیں کہ تُو اختیار نہ کر نعمتوں کے حصول کو وَلَا دَفْعَ الْبَلْوَا اور نہ ہی بلاؤں کے دور کرنے کو یعنی اپنی طبیعت میں اپنے مزاج میں ان دو چیزوں کو جگہ نہ دے ایک نعمتوں کے حصول کا لالچ اور دوسرا بلاؤں کے رد کرنے کی تمنہ فَنْ نَعْمَاؤ وَاسِلَةٌ اِلَيْكَ انْ کَانَتْ کِسْمَةً اگر نعمتیں تیری قسمت میں ہیں تو تُو چاہے یا نہ چاہے وہ تجھے پہنچ کے رہیں گے طلب کرے یا نہ کریں وہ یا آپ اس کو چاہیں آپ اس کو طلب کریں یا اس کے طلب کرنے کی آرزو نہ رکھیں فرمایا وَاسِلَةٌ فَاسِلَةٌ اِلَيْكَ یہ تجھ تک پہنچ کر رہیں گی جو تیرے لیے بنی ہے وہ تجھے ملیں گی اس تج لبتہا او کریتہا اگر تُو اسے پساند کرے یا اسے پساند نہ کرے وہ تجھ تک ضرور پہنچیں گی اسی طرح بل بلوہ بلوہ کی بھی یہی کیفیت ہے مصیبتوں کی اور بلاؤں کی اگر تُو انہیں رات کرنا چاہے اور کہے آہو بکا کرے اور ادھر ادھر کی مارے اور پتنی کیا سے کیا واہ ویلا کرتا پھرے فرمایا جو تیری قسمت میں ہے وہ تجھ تک پہنچ کے رہیں گے بندے پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی اور اس کے فرامین کی تابداری میں رہے فرمایا سوا ان کریتہا او دفاتہا اگر تُو انہیں پساند کرے یا ان کو رد کرے مکروہ سمجھے نہ پساند کرے فرمایا وہ تجھ تک پہنچے رہیں گے او سبرتا او تجلتا لرد المولا فرمایا تُو سبر کرے یا تیز قدمی کے ساتھ مولا کی رضا کی طرف جائے وہ تجھ پر آئیں گے یعنی اگر اللہ کی جانب بندے کا رجوع رجحان ہے تو پھر بھی بندے کے لیے ازمیش تو ہے اس تک وہ پہنچ کے رہیں گی بل سلم فلکلے بلکہ چاہیے کہ ہر کام میں تُو تسلیم و رضا کی گردن کو جھکا دے فیفعل الفیلا فی کا اور اس فائل حقیقی کا فیل تجھ میں جاری ہو یعنی اس کی فرما برداری کو تُو ہمیشہ ہمیشہ اختیار کیے رکھیں اور وہ طریق کیا ہے فَإِنْ قَانَةِ النِّعْمَاؤ فَشْتَغِلَ بِسْشُكْرِ اگر وہ نعمتیں اور انعامات تجھ پر کریں تو شکر اختیار کر اور اسی میں مشغول رہیں فَإِنْ قَانَةِ الْبَلْوَا فَشْتَغِلْ بِسْتَصَبُرِ فرمایا اگر تجھ پر مصیبتیں آئیں تو پھر بھی تُو سبر کو اپنے اندر پیدا کر لے فرمایا خدا کی خوشنودی اور موافقت کو تُو اختیار کر بلا کو نعمت سمجھ یا اس کو نہ سمجھ فرمایا تجھ پر لازم ہے کہ تُو اپنے آپ کو اس کی رضا کا ایک عملی پیکر بنا لے فَتُقَامُ هِنَئِ ذِنْ فِي مَقَامٍ مَنْ تَقَدَّمَا وَمَدَابْ مِنَ السَّادِقِينَ وَالشُهَدَاء وَالصَّالِحِينَ فرمایا تجھ پر لازم ہے کہ تجھے اگلے صلف صالحین شہداء صدیقین کے مقام پر قیم کیا جائے یعنی زیادتی قرب خداوندی کے مقام پر لا کے تجھ کو کھڑا کر دیا جائے تو اپنے آپ کو انہی کی رضا میں انہی کی پیروی میں انہی کی طاعت میں اپنے آپ کو لگا دے اور اسی کے اوپر قائم و دیم رہے نعمتیں ہوں مصیبتیں ہوں بلائیں ہوں تو تیرے اندر نعمتوں پر خوشی نہیں آنی چاہیے کہ بس نعمت ملے تو تو صرف نعمت پر خوش ہو اور منعم کو بول جا یہ تیرے وجود میں کبھی نہیں آنا چاہیے اور اگر وہ بلاؤں اور مصیبتوں کو تیری طرف موڑ دے اور ان کا روخ تیری طرف کر دے تو پھر بے صبری نہ کر آہو بکا نہ کر حال دعائی نہ ڈال بلکہ اس پر صبر کر کے بیٹھ جاؤں یہاں ایک روایت کو ذکر کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں فی الخبر المروی ان خیر البریہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے ہے و خیر من احملته الارد و ازلته السما اور فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ہیں کہ ان جیسا زمین پر کوئی نہیں آیا اور آسمان کے سائے میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو حضور علیہ السلام سے بڑھ کر فضیلت میں شرف میں منصب اور مقام و مرتبے میں ہو پھر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم روفو رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو کال انہ نار جہنم تقول للمؤمنے من جز یا مؤمن فقد اتفا نورو کا جہنم اللہ کے نیک بندے اور مومن کو مخاطب ہو کے وہ کہتی ہے اور کہے گی اے مومن جلدی سے گزر جا کہ تیرا نور میری گرمی میری حدد کو بچھا رہا ہے فقد اتفا نورو کا لہبی میرے شو لے تیرے نور کی وجہ سے بجھ رہے ہیں فحل کان نور المؤمنے من اللذی اتفا لہب النار فرمایا کیا ایسا بھی ہے کہ مومن کا نور جو آگ کو بھی بجا سکتا ہے تو یہ بندے کے اندر جو اللہ کی محبت کی تپش ہے وہ جہنم کی آگ کو بھی سرد کر دیتی ہے تھنڈا کر دیتی ہے اور جب ایسا شخص جہنم پر سے گزرے گا تو جہنم کہے گی جلدی گزر جا کہیں تیرے وجود کی حرارت اور تپش سے میری آگ تھنڈی نہ پڑ جائے میرے شولے تھنڈے نہ پڑ جائے اور پھر فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عزمیش کے بعد اس درجے تک پہنچاتا ہے پہلے ان کو دیکھتا ہے کہ کیا میری عزمیش پر پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یقین کو اس قدر مضبوط کر لے اور اس کی رضا اور خوشنودی کو پا لے کہ بندے پر بندے کا رب بھی فخر کرے کہ ایسے بندے ہونے چاہیے یوں تو قینات میں سب ہی کہتے ہیں میں اس کا بندہ ہوں میں اس کا بندہ ہوں لیکن اس کے کون سے بندے ہیں جس کو وہ اپنا بندہ کہتا ہے رب رب کرنے والے تو بہت ہیں مگر اصل میں بندہ وہ ہے جس کو خالق و مالک فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے پروردگار عالم اس کو اپنا بندہ کہتے ہوئے فرمائے فدخلی فی عبادی اب تو اس لائق بن چکا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤں فرمایا ضرور تمہیں عزماؤں گا یہاں تک کہ میں دیکھوں مجاہدین کو تم میں سے اور صبر کرنے والوں کو اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمیش مختلف طرق سے ہوتی ہے اور مختلف انداز میں ہوتی ہے کبھی روزی دے کے کبھی روزی لے کے کبھی کسی کو کسی حکم کے بجاوری کا حکم دے کے اور کبھی اس سے اس کو روک کے کبھی تسلیم و رضا کو اس میں پا کے اور کبھی بے سبری کو اور ناشکری کو پا کے یہ متعدد اس کے دیکھنے کے اور اس کے عزمانے کے اپنے بندے کو وہ کس کس طریق سے عزماتا ہے کبھی فرائض کا حکم دے کے عزماتا ہے کبھی روزے کا حکم دے کے عزماتا ہے کبھی حج کا حکم دے کے عزماتا ہے کبھی زکاة کا حکم دے کے عزماتا ہے کبھی مال دے کے عزماتا ہے کبھی مال لے کے عزماتا ہے وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْمٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا عَصَابَتُمْ مُصِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِوُ وہ طرح طرح کی چیزوں سے عزماتا ہے کسی چیز سے بھی عزماتا سکتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے وہ پروردگار ہے جس چیز سے جس کو جہاں جتنا عزمانا چاہے اس کے لئے کوئی روک تھام نہیں کبھی خوف کبھی بھوک کبھی مال کی کمی کبھی پھلوں کی کمی لیکن جو ان چیزوں پہ ثابت قدم رہتے ہوئے پورا اترتا ہے مبشر السابرین جو صبر کرتا ہے اس کے لئے بشارت اور اس کے لئے خوش خبری ہوتی ہے اس کی بھی توفیق اسی کی بارگاہ سے ہوتی ہے اس کی بھی عطا اسی کی بارگاہ سے ہوتی ہے ہاں جب وہ چاہتا ہے تو اپنے بندے کو اپنی رضا کے قریب کر دیتا ہے اور اپنی خوش نودی کے اپنے بندے کو قریب کر دیتا ہے یہاں تک کہ حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک طویل مقالہ مبارک ہے اس میں سے بعض چیزیں آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں اور اپنے نفس پر رحم کھا شفقت کر جو آلات اقل و علم و ایمان ہیں اور معرفت تجھے عطا ہوئے ہیں انہیں اپنے مولا کی بندگی اور اس کی فرمبرداری اور تاعت میں لگا دیں یعنی اللہ نے علم کی دولت سے تجھے نوازا ایمان کی دولت سے تجھے نوازا اقل کی دولت سے تجھے نوازا معرفت کی دولت سے تجھے نوازا تاعت کی دولت سے تجھے نوازا تو ان تمام چیزوں کو ایک اس کی فرمبرداری اور اس کی تابداری میں لگا دیں یہ تمام چیزیں ان کو اپنے مولا اپنے خالق اپنے مالک کی رضا اور خوشنودی کے امور میں لگا دے اور پھر کیا کر اکل کے ایمان کے معرفت کے علم کے انوار سے مقدرات الہیہ کی ظلمات تاریکیوں میں روشنیوں کی راہ کو حاصل کر اور اوامر و نواہی سے اپنے آپ کو منصوب کر لے جس کا حکم دیتا ہے اس کو پورا کر اور جس سے منع کرتا ہے اس سے رک جا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ فرماتے ہیں کال اللہ تعالی فی بعض کتبہی یا ابن آدم ان اللہ لا الہ الا آنا فرمایا اے ابن آدم یہ اللہ تعالی نے بعض کتابوں میں رشاد فرمایا اے ابن آدم میں اللہ ہوں میرے علاوہ کوئی بندگی کے عبادت کے لائق نہیں کوئی بھی پرستش کے لائق نہیں میری ذات کے علاوہ یہ کمال کی بات ہے وہ فرماتا ہے جب میں کسی چیز کو فرماتا ہوں کن تو دو حرف ادا کرتا ہوں کاف اور نون اور یہاں سے ایک لطیف نکتہ سامنے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کسی عمر کو کسی معاملے کو تخلیق کرنے کے جو خاص ایک کیفیت ہے وہ ان دو حرفوں سے ہے ایک کاف اور نون یہ دو حرف ادا کرتا ہے فیقون پس وہ چیز پایا تکمیل کو پہنچ جاتی ہے تو پایا تکمیل تک پہنچنے میں اسے تو دو حرف لگتے ہیں اس نے اٹھارہ ہزار عالم کی عرواح کو تخلیق کیا صرف دو حرف ارشاد فرمائے کن تو یہ کن کا جو لفظ ہے یہ خاص اس کا عمر ہے جس میں وہ تصرف کرتا ہے جس میں وہ تخلیق کی جانب تجدید کی جانب ایک نئی چیز کو مارز وجود میں لانے کی جانب توجہ کرتا ہے تو اس کی توجہ میں دو حرف ہیں کاف اور نون جس کے نتیجے میں وہ چیز مارز وجود میں آ جاتی ہے اور یہاں آپ نے بڑی لطیف بات فرمائی فرمایا جب میں کسی چیز کے لئے فرماتا ہوں نا کاف اور نون فیقون پس وہ ہو جاتی ہے آجالو کا تو اللہ تعالیٰ نے بعض کتابوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں تیرے لئے بھی بنا دوں گا تقولو لشین کن فیقون تو بھی کہے گا کن پس وہ ہو جائے گی یہ اللہ بندے کو یہ مقام عطا کرتا ہے اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے کن فرما کے کسی چیز کو تخلیق کرنا لیکن جب بندہ اس کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے اور آپ نے آپ کو اس کی صفت میں فنا کر دیتا ہے تو زبان بندے کی ہوتی ہے پھر وہ کن فرماتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کیسے بدلتی ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے اولیہ راہست قدرت از الہ تیر جستہ باز کردانت زیراہ اولیہ اللہ کو یہ طاقت اللہ نے عطا کر رکھی ہے وہ قضا کا تیر بھی واپس پھیر لیتے ہیں اور مول لیتے ہیں اسی مقام پہ تو حضرت سلطان بہت صاحب فرماتے ہیں میں شہباز کرام پرواز وچ دریاغ کرم دے ہو زبان تا میری کن برابر موڑاں کم کلم دے ہو افلاتون ارستو ورگے میرے اگے کس کم دے ہو حاتم تائی جا لکھ کروڑاں حضرت باہو در باہو دے مگ دے ہو تو یہ کن کا تصرف اللہ تبارک وطالہ انہیں عطا کر دیتا ہے وَلِسَانَهُلَّتِي يَتَقَلَّمُ بِهَا ان کی زبان سیف و رحمان بن جاتی ہے جس سے وہ کلام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بندے کو اللہ تعالی کی بارگاہ سے یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا جاتا ہے لیکن کب کیسے اور کس صورت میں ملتا ہے اس کا بھی آپ نے طریق عطا کیا فرمایا وَجَسَدُكَ أَنَّكَ مَيِّتٌ وَإِلَى الْقَبْرِ مَحْمُولٌ اپنے آپ کو وہاں پہ جا کے فنا کر دے اور اپنے وجود کو ایسا بنا لے گویا کہ تیرا بدن یہ میت ہے اور اس میں روح تیرے خالق تیرے مالک اور تیرے پرودگار عالم کی ہیں وَإِلَى الْقَبْرِ مَحْمُولٌ اور آپ خود کو یوں سمجھ کہ تجھے قبر کی طرف اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں وَالتَّسَامُوا وَالتَّسَارُعُوا فِي الْأَمْرِ وَالتَّقَعُدُوا وَالتَّجَعُدُوا وَالتَّقَاسُرُوا فِي النَّحِي فرمایا بس تیری حالت ہو کہ تُو اس کے حکم کو سن اور اس کی بجاوری میں جلدی کر مگر نہیں جس سے اسے منع کیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو ٹھہرا لے اور اس میں سستی کر نرمی کر اور جس سے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لے اور خود کو یوں سمجھ کہ جیسے ایک مردہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اپنے آپ کو کچھ نہ کر جس کو تخریبِ بدن کہتے ہیں کہ اپنے وجود سے اپنے آپ کی نفی کرنا کہ یہ میرا نہیں ہے بلکہ جس کا ہے اسی کا ہے پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر اپنے آپ کو جب تُو مردہ سمجھ لے اور قضا میں قدر میں اپنے آپ کو تُو فانی سمجھ لے یہ بھی ایک مقام ہے جو ظاہراً تو فنا کا مقام ہے لیکن بباطن یہ بقا کا مقام ہے اس کے لئے دو چیزیں ہیں ایک تو مخلوق کے لئے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے لئے اپنے آپ کو خیر کا سرچشمہ بنا لے بھلائی کا سرچشمہ بنا لے اور اس کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس کو برداشت کر جیندیاں جے مر رہنا ہووے تاندیس فقیران بھئیے ہو جے کوئی کڈے گالی مندے جی جی اسنو کہیے ہو جے کوئی سٹے گدر کوڑا وانگ اروڑی سیئے ہو گلہ علامہ بھنڈی خاری یارد پاروں سیئے ہو قادر دیحت دور اساڈی یا حضرت باہو جی میں رکھے تیوں رہیے ہو فرماتے ہیں پھر تیرے لیے یہ مقام ہونا چاہیے کہ وَتْتَفَانِ فِي الْقَدْرِ فَشْرِبْ حَاذِهِ الشَّرَوَ فرمایا اور اپنے آپ کو فانی سمجھ اور مادوم کی اسی کیفیت میں ہو جا کوئی کہ تیرے اندر تیرا کچھ بھی نہیں تو تو ہے ہی نہیں تیری فنا اسی میں ہے کہ تیرے اندر سے میں کا خاتمہ ہو جائے اور اندر سے اپنے آپ کو فنا کر لے فَشْرِبْ حَاذِهِ الشَّرْبَ فرمایا اسی شربت کو پی لے کہ تیری میں ختم ہو جائے وَتَدَاوَ بِحَاذِ الدَّوَا وَتَغَزَّ بِحَاذِ الْغِزَا اور فرمایا اسی سے اپنا علاج کر اور اسی سے اپنی غذا کو حاصل کر تُنجَ وَتُشْفَى وَتُعَافَى مِنْ اَمْرَازِ الظُّنُوبِ وَإِلَى لِلْأَحْوَا اور فرمایا کہ بناہوں کے امراض اور خواہشات نفسانی کی بیماریوں سے شفاہ آفیت حاصل کر لے اور اپنے آپ کو خواہشات سے دور کر لے اسی میں تیری شفاہ ہے اور اسی میں تیری فلاہ اور اسی میں تیری کامیابی اور کامرانی ہے ان تمام امور سے نتیجتاً ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ہر معاملے میں تو اپنے خالق و مالک کی فرما برداری کو آقلِ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مطابعت کو اختیار کر اسی میں تیرے لیے مراتب ہیں ہر مراتباز شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت ساختم جب شریعت کا لباس آدمی پہن لیتا ہے تو یہی شریعت اس کا پیشوائے رہبر اور رہنما بنتی ہے جو اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے اور اطاعتِ الہی فرما برداریِ الہی میں بندے کے فنا بھی ہے اور اسی میں بندے کی بقا بھی ہے اور اسی میں اس کی رضا بھی ہے اس کا قرب اور اس کا وصل و وصال بھی ہے وَمَا تَوْفِقِ اِلَّا بِاللَّا